اچھا اس میں یہ کہتا ہے ریل ایسٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جیسے کارٹن ویٹ کمپیوٹر سیکیورٹیز کیا ہوتے ہیں یہ وہ شیئرز اور بانڈز کو ہم کہتے ہیں سٹاک ہم شیئرز کو کہتے ہیں اچھا یہ بیسیکلی نا سیکیورٹیز جو ہوتی ہیں یہ پیس آف پیپر ہوتے ہیں جب گند بندہ کو کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو ایک پیس آف پیپر دے دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا نا یہ جو ہے یہ تمہارا حق ہے کمپنی کی اوپر اور یہ پیپر تمہیں وہ حق دلوائے گا اس پیس آف پیپر کو ہم سٹاک اور بانڈز کہتے ہیں اچھا سٹاک اور بانڈز سٹاک شیئرز کو کہتے ہیں اور جو بانڈز ہوتے ہیں وہ بانڈز کو کہتے ہیں وہ ڈیوینچرز یا بانڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ بانڈز پہ انٹرسٹ ملتا ہے شیئرز پہ پروفٹ ملتا ہے ہم ان دونوں کی ویلیوز کیسے نکالتے ہیں ان کی ڈسکاونٹڈ کیش فلوز کو ٹیکنیک کے ذریعے ہیں یعنی ان کی جو آج ویلیو ہے نا اس کو ہم ڈسکاونٹ کر کے تو ہم ان کی کیا نکالتے ہیں جو ان کی فیوچر کیش فلوز ہوتی ہیں نا ڈسکاونٹ بیک کر کے تو ہم ان کی کیا نکالتے ہیں ان کی پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں ہم ان کی کیا نکالتے ہیں پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں یہ جسٹ ابھی بہت انیشیل ہے یہ بہت آگے جا کے بہت ساری چیزیں ہم سے کروائے گا اچھا اب نا اس کی وجہ اب یہ تو ہے نا وہ چیزیں جو کہ سامنے سامنے نظر آتی ہیں اچھا اب ڈائریکٹ فیوچر اور آپشنز سٹاک اور بانڈ سے آگے ان ڈائریکٹ سیکیورٹیز پیدا ہوتی ہیں جن کو ڈیری ویٹیوز فیوچر اور آپشنز کہتے ہیں کوئی لمبا چوڑا آپ نے نہیں یاد کرنا صرف ان کے نام یاد کرنے ہیں کہ ان ڈائریکٹ سیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں ان کے نام صرف یاد کرنے ہیں future ڈائری ویٹیوز اور options یہ وہ سیکیورٹیز ہوتی ہیں جنکی value جو ہوتی ہے ان کی value کس پے depend کر رہی ہوتی ہے cash flow پہ کہ جو انہوں نے cash generate کرنا ہے future میں وہ cash کیا ہو سکتا ہے وہ cash dividend ہو سکتا ہے یا capital gain ہو سکتا ہے dividend کیا ہوتا ہے جو profit ملنا ہوتا ہے اور capital gain ہوتا ہے کم قیمت میں چیز کو لینا اور زیادہ قیمت پہ بیچنا وہ gain ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا indirect securities وہ securities ہوتی ہیں نام آپ کے سامنے ہیں جو market price پہ defend کر رہی ہوتی ہے ان کی value market price اوپر گئی تو یہ بھی اوپر نیچے گئی تو یہ بھی نیچے bonds میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ debts ہوتے ہیں یہ زیادہ تر companies یہ use کرتی ہیں fund raising کے لیے لوگوں کو bonds دے کے ان سے پیسہ لے لیتی ہیں یہ کرزے ہوتے ہیں جو company لیتی ہے لوگوں سے اور اس پہ کیا کرتی ہے company یہ company کی liabilities ہوتے ہیں company اس پہ interest pay کرتی ہے وہ fix بھی ہو سکتا ہے floating بھی ہو سکتا ہے fix interest وہ ہوتا ہے جو same رہتا ہے floating وہ ہوتا ہے جو change ہوتا رہتا ہے bonds تین طرح کیا ہیں debenture mortgage اور other اب یہ mortgage debentures کیا ہیں یہ unsecured ہوتے ہیں ان کی back پہ کوئی security نہیں ہوتی ان کی back پہ کوئی security نہیں ہوتی اور یہ سب سے riskی ہوتے ہیں mortgage وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے property as a security ہوتی ہے اور other bond اس نے euro bond جو کسی اور country کے bonds ہوتے ہیں ان کو ہم euro bond کہتے ہیں zero اور junk bond یہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے سر یہ bonds کے بارے میں پوچھنا تھا سر یہ وہی ہے کہ جو ہمیں state bank سے اور جو bank سے ملتے ہیں اور پھر جن کی قرآندازی ہوتی ہے تو وہ وہ اور ہوتے ہیں یا اور ہوتے ہیں اچھا یہ اور ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں te bills یا triary bonds ان کو کیا کہتے ہیں triary bonds ٹھیک ہے یعنی government issue کرتی ہے یہ یار وہ bonds ہوتے ہیں جو companies issue کر رہی ہوتی ہیں یہ دیکھو نا یہ لکھا ہے companies issue کرتی ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ کم risky ہوتے ہیں یہ risky ہوتے ہیں موسیم یہ risky ہوتے ہیں shares کیا ہوتے ہیں وہ piece of paper جس کی وجہ سے company میں آپ کی ownership ہو جاتی ہے اس کو shares کہتے ہیں shares جو ہوتے ہیں یہ balance sheet میں equity کے portion میں جاتے ہیں وہ liability میں جاتے ہیں یہ equity کے portion میں جاتے ہیں shares normally دو طرح کے ہوتے ہیں common اور preferred جو common share orders ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے dividend ملتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں یہ management میں حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا voting right ہوتا ہے جو preferred ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں common stockholders یہ true owners ہیں یعنی یار profit ہوا تو یہ بیچارے لیں گے نہیں ہوا تو نہیں لیں گے یہ جو ہوتے ہیں preferred shares والے یہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے bonds ہوتے ہیں ان کو یار موسینار صورت میں profit دینے ہی دینے ہیں guaranteed ہے لیکن پھر ایک کام ہے کہ بھائی اگر تم لوگ profit لیتے ہی لیتے ہو تو company کے فیصلوں میں آپ حصہ نہیں لوگی company کے فیصلوں میں حصہ نہیں لوگی preferred کو company کے فیصلوں میں حصہ نہیں لینے دیا جاتے ہیں اچھا یہ جب ہم bonds company جو ہے خریدتی ہے نا تو یہ اس کے اس portion میں چلا جاتا ہے marketable securities اور اگر bond اور share بیچتی ہے نا تو پھر ادھر جاتا ہے sale کرتی ہے تو bonds جو ہیں وہ long term debentures میں چلے جاتے ہیں اور shares جو ہیں وہ capital میں چلے جاتے ہیں shares مل کے کیا بناتے ہیں capital اور bonds مل کے long term debt بناتے ہیں اگر company purchase کرتی ہے تو اس portion میں جاتا ہے marketable securities یا اس کو investment بھی بولتے ہیں اس کو investment in marketable securities value book value جو company کی books میں کسی چیز کی value ہے نا وہ اس کی book value ہوتی ہے اور book value سے کیا مراد ہے balance sheet جو balance sheet میں کسی market value وہ value جس پہ buyer لینے کے لیے اور seller بیچنے کے لیے ویلے ہیں وہ اس کی market value اور جب company wind up ہوگی نا بند ہوگی تو جس value پہ share بکے گا اس کو اس کی liquidation value کہتے ہیں fair یا intrinsic value جب کسی جب بھی کسی asset کی value کو future cash flows کو discount کر کے اس کی آج کی value نکالی جائے تو اس کو اس کی present value fair value یا intrinsic value کہتے ہیں کیا میں نے بولا ہے کہ جب بھی کسی asset کی future values کو discount back کر کے اس کی آج کی value نکالی جاتی ہے تو اس کو ہم اس کی fair value intrinsic value یا market value کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا موسیقی اب ہم چلتے ہیں جو share holders ہوتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں جو bond holders ہوتے ہیں وہ company کے creditors ہوتے ہیں creditors وہ بندہ ہوتا ہے جسے ادار لیا ہوتا ہے جسے کیا لیا ہوتا ہے ادار لیا ہوتا ہے ادار لیا ہوتا ہے اور اس میں تو اس میں profit میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا یہ capital market کیا ہوتا ہے اور money market کیا ہوتا ہے وہ market جہاں پہ long term assets deal کیے جاتے ہیں وہ capital market ہے اور وہ جس میں short term assets کی buying اور selling ہوتی ہے وہ money market ہے money market میں یہ دیکھو t bills جو government کے ہوتے ہیں na treasury bills وہ deal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتے ہیں capital market اس میں term finance certificate یعنی وہ certificate جو لمبے لمبی term کے ہوتے ہیں وہ ہمارے can't treat ہوتے ہیں capital market جو stock exchange ہے وہ capital market ہے یہاں پہ لمبی term کے assets شیئرز اور ڈیوینچرز بیچے اور لیے جاتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے اب میں interest اور اس میں فرق بتاتا ہوں interest ایک fixed stream اور fixed stream ہوتی ہے cash flow کی interest کیا ہوتی ہے fixed stream ہوتی ہے cash flow کی interest کیا ہے fixed stream ہے یعنی آپ دیکھو دس ہزار ملنے ہر مہینے ملے گا profit یہ fluctuating ہے ٹھیک ہے ایک مہینے دس ہزار اگلے مہینے زیرو اگلے مہینے پندرہ ہزار اگلے مہینے ڈیڑھ لاغ جیسے جیسے profit ہوگا ملتا رہے interest میں fix ہو جاتا ہے تیرے اینے پیسے تمہیں اتنے مل جائیں گے لیکن اس میں